اچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پیس میں ایک ایسی جیل ہے جہاں پرتوی کے بہتی خطرناک کرنیلز کو قید کر کے رکھا جاتا ہے نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ ایسی کوئی جیل ہے ہی نہیں لیکن ہاں آج جو ہم مووی ہاں مووی نہیں بہت انٹرسنگ مووی جو آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس میں ایسی جیل ایگزسٹ کرتی ہے اور سوچی امریکن پیزنڈ کی بیٹی ٹائم پاس کے لئے اس جیل کو دیکھنا چاہتی ہے لیکن اسے نہیں پتا اس جیل میں کیا رہتے ہیں کون رہتے ہیں کس طرح کی قیدی رہتے ہیں اور آپ کو بھی نہیں پتا تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو فالکام جی آر راکرڈ سوگت آپ سبی کا اپنے سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لئے آئیے اس مووی کے اندر جس کا نام ہے لوک آؤٹ سو مووی کی شروعات میں ہیرو شیٹن کو دکھاتے ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کی قبضے میں ہیں حالانکہ وہ خود بھی سی آئی اے میں کام کرتا ہے وہ اسے ٹارچر کر کے پوچھتے ہیں کہ نیوارک میں اس ہوتل روم میں ہوا کیا تھا سچ بتاؤ اور جب ان کا ٹارچر حد پار کر جاتے ہیں تو شیٹن سچ بتا ہی دیتا ہے فلیش فیک میں دکھاتے ہیں کہ کل رات کو شیٹن ایک ہوتل میں چار آدمیوں کو گولی مار دیتا ہے پھر اپنے دوست میز کو کال کر کے پوچھتا ہے کہ یار یہاں چل کیا رہا ہے میز بتاتا ہے کہ تو ابھی ابھی وہاں سے نکل جا یار یہ تجھے پکڑنے کے لئے ایک ٹرپ تھا شیٹن ترنت وہاں سے بہار نکلنے والا ہوتا ہے کہ وہاں زمین پر پڑا ایک بزرگ آدمی جس کا نام ہے کرنل گولڈن وہ درد کے مارے تڑپنا ہوتا ہے شیٹن کہتا ہے دیکھو آپ چنتہ مت کیجئے میں آپ کو بچا لوں گا گھبرا یہ مت لیکن وہ اپنا لائٹر شیٹن کو دیتا ہے اور پاس پہ پڑی بھی پیٹی کو اور اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تم اس پیٹی کو ان کے ہاتھ مت لگنے دینا اور تبھی کھڑکی کے پاس ایک ہیلیکاپٹر کی آواز آتی ہے شیٹن سمجھ جاتا ہے کہ وہ اسے اب بھون کر رکھ دیں گے وہ ترنت وہاں سے بھاگتا ہے اور تبھی کھڑیاں توڑ کر سوارٹی مندر آ جاتی ہے اور یہاں ہیلیکاپٹر سے کوئی مشن گن سے اندھا دھون شوٹ کرنے لگ جاتا ہے اسی بیجھ شیٹن چھت پر چھڑ جاتا ہے اور وہاں دوسری بیلڈنگ پر کوڈ کر نیچے کوڈ جاتا ہے جہاں پر اس کو ایک بائیک مل جاتی ہے پھر اسے لے کر وہاں سے تیزی سے نکلتا ہے سوارٹ ٹیم بھی اس کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے اور تبھی شیٹن میں اس کو کال کر کے پوچھتا ہے کہ یار تو کہاں پر ہے وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ تم ریلویس ٹیشن پر آجاؤ جلدی میں دسوے پلیٹ فرم پر ہوں شیٹن اتنی تیزی سے سٹیشن پہنچتا ہے کہ بائیک کے ساتھ ہی پلیٹ فرم پر سلائٹ کر کے پہنچ جاتا ہے یہ رہ توفان میل کی طرح بھاگ کر وہ ٹین تھ پلیٹ فرم پر پہنچ جاتا ہے لیکن اہن وقت پر پولیس اس پر نیٹ فائر کر دیتی ہے جس کے اندر وہ بیچارہ پھنچ جاتا ہے لیکن اسی بھی شیٹن اس پیٹی کو ٹرین کے اندر بیٹھے میز کے پاس پھینک دیتا ہے اب اگلی سیکنڈ ٹرین کا دور بند ہوتا ہے اور پولیس شیٹن کو پکڑ لیتی ہے اور اسے سی آئے کے حوالے کر دیتی ہے اس کے بعد سے لے کر اس پل تک شیٹن ان کی مار کھا رہا تھا سینئر آفیسر جس کا نام راک وہ پوچھتا ہے کہ تم نے کرنل گولڈن کو کیوں مارا شیٹن کہتا ہے کہ سر میں تو انہیں بچانے کی کوشش کر رہا تھا میں نے نہیں مارا انہیں لیکن راک کہتا ہے کہ گولڈن پر یہ کمپرینڈ تھا کہ اس نے ہمارے آرمی کے کچھ سیکریٹس دشمن کو بیج دی ہے ہم اس پر نظر بنائے رکھے تھے لیکن بیچ مہا کر تم نے اسے گولی مار دی یہ کہہ کر وہ اس کو ایک ویڈیو دکھاتا ہے جس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ شیٹن ہے گولڈن پر فائر کیا ہو پر شیٹن کہتا ہے کہ سر یہ جھوٹ ہے اور تب ہی وہاں پر روپٹ نام کا ایک اور آفیسر آتا ہے میس نے اس پیٹی کو دوسرے سٹیشن کے ایک پبلک لوکر میں چھپا دیا تھا لیکن جب وہ باہر نکلا تو پولیس نے اسے شوٹ کر کے پکڑ لیا اب باقی آفیسرز انہیں باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے شیٹن روپٹ کو کچھ نہیں بتا رہا مطلب باہر سے ایسا ہی لگتا ہے لیکن شیٹن ٹیبل پر جمی دھول پر میس کا نام لکھتا ہے جسے روپٹ آرام سے پڑھ کر مٹا بھی دیتا ہے پھر باہر آ کر وہ اپنے اسسٹینٹ کو کال کر کے کہتا ہے کہ میس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز نکالو ایٹو زیڈ اب دوسری اور راک واشنگٹن جا کر وائٹ ہاؤس میں پریزیڈن سے ملتا ہے وہ پریزیڈن کو بتاتا ہے کہ شیٹن تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے گولڈن کو شوٹ نہیں کیا لیکن ہمیں اسی پر شک ہے پریزیڈن کہتا ہے کہ تم کچھ بھی کرو اس معاملے کو جل سے جد نفٹالو ورنہ بہت پورا ہوگا اور اسی بیچ کچھ لوگ پریزیڈن کی بیٹی ناتالیا سے ملنے آ جاتے ہیں لیکن پریزیڈن کہتا ہے کہ وہ نہ جانے اس وقت کہاں چکر لگا رہی ہوگی مجھے نہیں بتا اور تب دکھاتے ہیں کہ اصل میں ناتالیا ایک اسپیس شپ میں ہے اور وہ اسپیس میں بنے ایک ہائی سیکیورٹی جیل کو دیکھنے جا رہی ہے جس کا نام ہے ایم ایس ون اس ہائی سیکیورٹی جیل کا انچارج بتاتا ہے کہ فلحال ہم اس جیل کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اس پر ناتالیا کہتی ہے کہ اس میں خوش ہونے کی بات ہی نہیں ہے کوئی ایم ایٹ اسی لئے بچ کر نہیں جا رہا ہے کیونکہ آپ نے ایم ایٹس کو فریز کر کے رکھا ہوا ہے یعنی انہیں سٹیٹس نام کی ایک ستھیتی میں کیپسول میں بند کر کے رکھا ہے اس وجہ سے انہیں کئی طرح کے سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں اور وہ لوگ ایک دم سائیکو بن رہے ہیں میں ویسے دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ ایم ایٹس کا ٹھیک سے خیال رکھتے بھی ہیں یا پھر نہیں اور پھر وہ ایم ایس ون کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہ اتنا ہائی سیکیورٹی جیل ہے کہ سپیششپ کو سینس کرتے ہی کئی گنز اپنے آپ باہر نکلاتے ہیں لیکن امریکن سپیششپ کا پاسورڈ سینس کر کے گن خود کو اندر لے لیتے ہیں اور ایم ایس ون کا دروازہ کھول جاتا ہے ناتالیا کہتی ہے یا سج بتائیے ایم ایس ون کا اصلی مقصد ہے کیا مجھے تو لگتا ہے کہ آپ یہاں پر ریلی گلی یومنز پر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں پر وہ ہنس کر کہتا ہے کہ آپ پریزڈنٹ کی بیٹی ہو کر ان اف آن پر وشواس کرتی ہیں کیا اب ناتالیا ایک ایمیٹس سے ملنے جاتی ہے دراصل ناتالیا جانا جاتی ہے کہ یہاں ایمیٹس کو ٹارچر تو نہیں کیا جاتا کہیں پھر جیل کے اندر جانے سے پہلے انہیں اپنے ویپنز سیننڈر کرنے کو کہتے ہیں نتالیا کی باڈی گارڈز اپنے گنز کو دے دیتے ہیں لیکن ایک باڈی گارڈ اپنی گن چھپا کر اندر لے کر جاتا ہے دوسری اور یہاں دکھاتے ہیں تو شیٹن پر کرنل گولڈن کے قتل کا الزام لگایا جاتا ہے اور اسے ہائی سیکیورٹی پریزن بھیجنے کے لیے کچھ انجیکشن لگایا جاتے ہیں وہاں نتالیا دیکھتی ہے کہ ایمیٹس کو باکسز میں فریز کر کے رکھا ہوا ہے یعنی سٹیٹس کی ستھیتی میں رکھا گیا ہے ان کی سانسیں تو چلتی ہیں لیکن وہ لگ بھگ زندہ لاش کی طرح پڑے ہوتے ہیں اب نتالیا جیسے ایمیٹس سے ملنا چاہتی ہے صرف اسے سیل سے نکال کر ایک انجیکشن دیتے ہیں وہ اور وہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے نتالیا پھر اس سے کئی سوال پوچھتی ہے جن کا وہ الٹا سیدھا جواب دے رہا ہوتا ہے تب ہی نتالیا کا باڈی گارڈ اسے ڈانٹا ہے کہ میڈم کو ٹھیک سے جواب دو کہہ کر وہ ایمیٹ کا سر ٹیول پر پٹک دیتا ہے اور تب وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک خطرنا کرائم کے لیے یہاں بند کیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے جانتے ہو میں کیا کرتا تھا میں ایک پاوکٹ مار تھا کہتے کہتے وہ باڈی گارڈ کا گر نکال لیتا ہے اور وہاں رکھے ایک سلینڈر پر شوٹ کر دیتا ہے وہ جگہ ہو جاتی ہے بلاسٹ ایمیٹ اپنی حدکڑی پر شوٹ کر کے آزاد ہو جاتا ہے اب نتالیا باہر بھاگتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے اور جب کبھی ایسی گھٹنا ہو جاتی ہے مطلب کوئی قیدی باہر بھاگنے کی کوشش کرے تو ایمیس ون کے پاس ایک سپیس پولیس اسٹیشن ہوتا ہے جہاں پر سیکیورٹی لام بچنے لگ جاتا ہے اسی بیچ وہ ایمیٹ نتالیا کو پکڑ لیتا ہے اور کنٹرول روم انچارج کو گن پوائنٹ پر دھمکاتا ہے کہ چپچا باقی ایمیٹس کے سیل کو کھلوا دو اب اپنی جان بچانے کے لئے اسے ایمیٹ کی بات ماننی پڑتی ہے سارے سیلز کھول دی جاتے ہیں اور سارے ایمیٹس جو زادہ تر سائیکو بن چکے ہیں وہ سب باہر نکلاتے ہیں ان کے بیچ دھکا مکی ہو جاتی ہے وہ جیل کے گارڈز کو مار کر ان کی ویپنز کو لے لیتے ہیں تب نتالیا کے بارڈی گارڈز کو ہوش آتا ہے وہ ترنت روک کو میسج کرتا ہے کہ یہاں ایمیٹس نے جیل کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے دوسری اور وہ سائیکو ایمیٹ جس نے نتالیا کو انٹرویو دیا تھا وہ نتالیا کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی ایک بزرگ ایمیٹ جس کا نام فرینک ہے وہ کہتا ہے کچھ ہی دیر میں یہاں پولیس آ جائے گی اس لڑکی کو مارنے کے وجہے ہم اسے بند ہی بنا لیتے ہیں اسی کے بل پہ ہمیں یہاں سے بچہ نکلنا ہے اسی بیچ پولیس ٹیشن سے میسج آتا ہے کہ ہمارے فائٹر سپیش شپز جیل کی اور آ رہے ہیں جو کی جیل کو اڑا دیں گے اس پر ایمیٹس کنٹرول روم انچارج کو دھمکا کر سیکیورڈی سسٹم کا سینسر آن کرنے کو کہتے ہیں لیکن فرینک کہتا ہے کہ رکو 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 مجھے سرہ سوچنے دو لیکن سائے کو ایمیٹ بہت جلدوازی میں بٹن دبائی دیتا ہے اور سپیش شپز کے گر بہر نکل کر پولیس ٹیشن کے سپیش شپ کو لگاتار شوٹ کرنے لگ جاتے ہیں یہ خبر جان کر راک پریزیڈنٹ سے کہتا ہے کہ ہم پانچ گھنٹوں میں ایک فورس کو وہاں بھیج سکتے ہیں اس پر روپٹ کہتا ہے کہ فورس بھیج کر کیا کروگے مسٹر پریزیڈنٹ اگر اس کا بیتو کا آئیڈیا آپ نے مال لیا تو آپ کی بیٹی زندہ واپس نہیں آئے گی اگر ہم نے ایمیٹس ون پر اٹائک کیا تو ایمیٹس چھپ نہیں رہیں گے اور ان کی ٹارگٹ ہوگی آپ کی بیٹی وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے فورس بھیجنے کے وجہے کیوں نہ ہمیں ایک قابل آدمی کو بھیجیں جو آپ کی بیٹی کو بچا کر لے کر آ سکتا ہے ریزیڈنٹ پوچھتا ہے کہ ایسا کون ہے تمہارے ذہن میں روپٹ کہتا ہے کہ یہ کام صرف شیٹن کر سکتا ہے اب پہلے تو اس کے لئے شیٹن منا کر دیتا ہے لیکن جب روپٹ کافی میں یہ لکھ کر شیٹن کو دکھاتا ہے کہ تمہارا دوست میز ایم ایس ون جیل میں ہے تو وہ ترنت مان جاتا ہے اب شیٹن کا مشن یہ ہے کہ اسے ایم ایس ون سے نیٹالیا کو بچانا ہے اور پھر جیل کے فپت لیبل پہنچ کر اس کے پارڈ میں انہیں ایم ایس ون سے نکل کر پتھوی پر واپس آنا ہے پھر وہ شیٹن کو کچھ ویپنز دیتے ہیں اور ایک ووچ بھی دیتے ہیں جس میں ایک سیکریٹ میپ ہے اس میپ کی مدد سے وہ سپیش شپ کے پانچوے لیبل پر پہنچ جائے گا جہاں دو ایس کے پارڈز رکھے ہوئے ہیں اب یہاں دکھاتے ہیں تو ایک ایم ایم ایٹ باہر جانے کی ضد کرتا ہے تو فرینک اس سے لڑنے لگ جاتا ہے اور آخر کار اس کو مار بھی ڈالتا ہے فرینک کے ہاتھ میں چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر کی مانگ کرتا ہے نیٹالیا نے وائٹ کوٹ پہنا ہوتا ہے تو اس سے ہی ڈاکٹر سمجھ کر وہ لے کر آ جاتے ہیں اور اسی بیچ راک روپٹ اور ان کی ٹیم اسپیس کے پولیس ٹیشن پہنچاتے ہیں انہیں ایم ایس ون سے ایک ویڈیو کھول آتا ہے جس میں فرینک کہتا ہے اگر اس لڑکی اور اس کے ساتھ آئے وے لوگوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں یہاں سے باہر نکالو اور دھرتی پر پہنچانے کا اندزام کرو اور تب ہی نے پتا چلتا ہے کہ یہ انمیٹس نہیں جانتے کہ جس لڑکی کو انہیں پکڑ کر رکھا ہوا ہے وہ پریزیڈنٹ کی بیٹی ہے خیر کس در کے بعد فرینک پھر کال کر کے کہتا ہے کہ یہ لو تمہارا جیلر اسے ہم ویسے ہی جمع کر رکھنے والے ہیں جیسے تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا جیلر بھی کہتا ہے کہ پلیز ایسا مت کرو میں تمہیں ایک ایمپورٹنٹ بات بتا سکتا ہوں وہ لڑکی ڈاکٹر نہیں بلکی اب اس کے آگے وہ کچھ کہنے والا ہوتا ہے لیکن وہ سائیکو ایمیٹ جلد بازی میں اسپیشپ کا دروازہ کھول کر اس کو باہر دھکیل دیتا ہے فرینک بھی اس کو ڈاڑتا ہے کہ ارے تم نے اس کو بولنے کیوں نہیں دیا وہ کچھ بتا رہا تھا لیکن انیٹ کہتا ہے کہ وہ جان بچانے کے لئے کچھ بھی کہے گا چھوڑو اسے اب فرینک روک کو دھمکاتا ہے کہ مجھ سے بات کرنے کے لئے ایک نیگوشیٹر کو ارینج کرو اور اسی سے ہم اپنی شرطیں بتائیں گے ایک گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں تمہیں کہہ کر وہ کال کٹ کر دیتا ہے روپرٹ روک سے کہتا ہے کہ شیٹن کو اندر بھیجنے کا یہی موقع ہے اس سے پہلے کہ انہیں پتا چلے کہ نیٹالیا کون ہے ہمیں اسے بچانا ہوگا لیکن روک کہتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں میڈیا کو پتا چل جائے گا کہ پریزنٹ کی بیٹی کو ان میٹس نے پکڑ کا رکھا ہوا ہے ان میٹس کو کیسے بھی پتا چل جائے گا اس لئے تم مجھے ایڈوائز مد دو اور اپنا کام کرنے تو مجھے لیکن روپرٹ شیٹن کو ایک سپیس شپ میں ایم ایس ون کی اور بھیجی دیتا ہے اسی بیچ روک نے ایک نیگوشیٹر کو رینج کیا ہوتا ہے جو فرینک سے ملتا ہے وہ بتاتا ہے کہ تم سب کو یہاں سے سیف لی باہر نکالنا اور دھرتی پر سیف پہنچانا میری ذمہ داری ہے لیکن اس کے لئے تمہیں بھی تھوڑا ذمہ داری سے کام لینا ہوگا یہ کہہ کرو فرینک کو الگ ملے جا کر بتاتا ہے کہ یہاں کے پانچ سو ان میٹس کو ریہ کر کے دھرتی پر لے جانا سرکار کے لئے ناممکن ہے تم چاہو تو تمہیں اور تمہارے کچھ ساتھیوں کو ریہ کرنے کے لئے سرکار تیار ہے لیکن تمہیں سرکار کو بشواس دلانا ہوگا کہ تم سدھر گیا ہو اس لئے کم سے کم ایک ہوسٹیج کو میرے ساتھ بھیجنا ہوگا اگر ہوسٹیجز میں کوئی گھائل لڑکی ہے تو اسے بھیج دو فرینک کے نتالے کو بھیجنے کے لئے مانی جاتا ہے لیکن تب ہی وہ سائکو ان میٹ نتالے کے ساتھ آئی ایک اور لڑکی کو شوٹ کر کے کہتا ہے اب یہ بھی تو گھائل ہے اسے بھی لے کر جاؤ کہہ کر وہ نتالے کو روک دیتا ہے اس کی حرکتوں سے فرینک کو بڑا غصہ آتا ہے اسی بھی شیٹرن اندر گھوس جاتا ہے اور جب فرینک کو یہ بات پتا چلتی ہے اور یہاں اسپیس پولیس ٹیشن سے روپرٹ شیٹرن کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ایم ایس ون کے اندر کیسے جانا ہے کہاں پر کیا کرنا ہے فرینک کو بھی شک ہوتا ہے کہ سی آئیے صرف ایک آتمی کو اندر کیوں بھیج رہی ہے اپنی فورس بھیج کر ہم سب کو وہ ختم کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں تب اسے سٹرائک ہوتا ہے کہ شاید وہ ہوسٹیج میں سے کسی کو بچانا چاہتے ہیں جو کوئی وی آئی پی ٹائپ ہو سکتا ہے پھر وہ سب ہوسٹیجز کے ایڈی کو چیک کرتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ نتالیا پریزیڈن کی بیٹی ہے اور اسے بچانے کے لئے وہ آدمی یہاں پر آ رہا ہے دوسری اور نتالیا اور اس کا بوڈی گارڈ ایک فائر ایکسٹنگوشن سلینڈر کو ایک انمیٹ کے سر پر مارنے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر شیٹنا جاتا ہے اب اسے بھی دشمن سمجھ کر نتالیا اس کے سر پر سلینڈر دے مارتی ہے اور اپنے بوڈی گارڈ کے ساتھ ایک کمرے میں جا کر خود کو لاک کر لیتی ہے اتنا ہی نہیں وہاں کے سیکیورٹی سسٹم کو بھی شوٹ کر کے وہ ڈیسٹروائی کر دیتے ہیں اب اس دروازے کو باہر سے کھولا نہیں جا سکتا لیکن اس کمرے کا نائٹروجن لیول بڑھنی لگ جاتا ہے اسی بیچ شیٹن اور اس انمیٹ کے بیچ لڑائی ہو جاتی ہے شیٹن اس کے گلے میں ایک نیکلیس پہناتا ہے جو اصل میں ایک بوم ہے اور پھر بوم پھٹنے سے امڑ جاتا ہے یہاں راک شیٹن سے پوچھتا ہے کہ نتالیا کو بچائے یا پھر نہیں شیٹن کہتا ہے کہ اس پاگل نے میرے سر پر اس لینڈر مار دیا اور خود ایک کمرے میں جا کر لاک ہو گئی اب میں اسے نہیں بچا سکتا آپ لوگ اپنی فورس بھیج کر اس کو بچا لیچے مجھے یہاں پر ایک اور ضروری کام ہے تب لفٹ کھلتی اور فرینک اور کوچن میٹس وہاں پر آ جاتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں شیٹن ایک جگہ تران چھپ جاتے ہیں اب اپنی ساتھی کو مرابا دیکھ کر فرینک جڑ جاتا ہے اور کسی طرح اس کمرے کا دروازہ کھون لے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر نتالیا ہے دوسری اور شیٹن چیک کرتا ہے کہ میز کو کس سیل میں رکھا گیا ہے اسی بیچ نتالیا کے شریر میں جو چیپ ہوتا ہے اس کے ذریعے راک کو پتا لگ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ ہے وہاں کا نتالیا لیول بڑھ رہا ہے وہ شیٹن کو بتاتے ہیں کہ جلدی سے کچھ بھی کر کے نتالیا کو بچاؤ اسی بھی شیٹن پتا لگا چکا تھا کہ میز کو کس سیل میں رکھا گیا ہے ایک اور فرینک اسپیششپ کے سینٹس کو بلا کر کہتا ہے کہ کسی طرح اس دروازے کو کھولو کمرے کے اندر نتالیا کا بارڈی گارڈ کہتا ہے یہاں کا اکسجن لیول بہت کم ہو گیا ہے اور نتالیا کا لیول بڑھ رہا ہے دو لوگ اس میں زیادہ دیر تک سانس نہیں لے پائیں گی آپ کسی طرح اپنی جان بچا لیجئے بیڈم کہہ کر وہ خود کو گولی مار لیتا ہے اب شیٹن ایک ٹنل سے ہو کر نتالیا کی کمرے میں جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پیچھ میں ایک بہت بڑا فین چل رہا ہوتا ہے روپڑ اسے بتاتا رہتا ہے کہ تمہیں کسی طرح کودگر سامنے والے دروازے پر پہنچنا ہے تب ہی ایک انمیٹ شیٹن پر اٹیک کر دیتا ہے اور دونوں باہر گر جاتے ہیں لیکن فین کی تیز ہوا کی وجہ سے دونوں تیرنے لگ جاتے ہیں اب یہ دیکھ کر فرینک کا بھائی اس فین کو سٹاپ کرنے کا بٹن دباتا ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا خصے میں وہ بٹن کو شوٹ کر دیتا ہے اور تب فین رک جاتا ہے اب شیٹن اسے میٹ کو مار کر نیچے گرا دیتا ہے اور اپنی رسی کی مدد سے وہ سامنے کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے یہاں سینٹس دروازہ کھول نہیں پاتے فرینک انہیں شوٹ کر کے دوسرے سینٹس کو بلاتا ہے اتنے میں شیٹن نتالے کی کمرے میں گھس جاتا ہے جہاں وہ بے ہوش پڑی ہوتی ہے اور باڈی گارڈ مرا پڑا ہوتا ہے شیٹن اسے ہوش ملانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن جب اسے ہوش نہیں آتا تو وہ ایک انجیکشن نکال کر روپٹ سے پوچھتا ہے کہ یہ انجیکشن کہاں لگانا ہے جلدی بتاؤ ہاتھ میں یا پھر ڈکی میں روپٹ کہتا ہے کہ یہ انجیکشن اس کی آنکھ میں لگانا ہوگا اور یہ سن کر شیٹن کے ہاتھ کہاں اپنے لگ جاتے ہیں لیکن پھر بھی نتالے کی جان بچانے کے لئے وہ نتالے کی آنکھوں کو کھولتا ہے اور انجیکشن کو آنکھ کے پاس لگا دیتا ہے سرنج کا سینسر اپنے آپ نتالے کی آنکھ کو سینس کر کے دوائی کو انجیکٹ کر دیتا ہے نتالے کو پھر ہوش آ جاتا ہے اور وہ ترند شیٹن کو دھکا دے کر پوچھتی ہے تم کون ہو اور یہاں پر کیسے آگئے شیٹن بتاتا ہے کہ میں تمہیں بچانے کے لئے آیا ہوں دھرتی سے کس دیر کے بعد فرینک دروازہ کھولنے میں سپھل ہو جاتا ہے اور جب وہ اندر آتے ہیں تو نتالیا وہاں نہیں ہوتی سیننگ پر ایک بہت بڑا ہول ہوتا ہے جس کے اندر سے ایک چھوٹا باکس گرتا ہے جو کہ اصل میں ایک وائس سنسر ہے شیٹن نے ایک وائس سنسر بوم لگا کے رکھا ہوا تھا جو کہ ان کے آواز کو سن کر بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اسی ویچ فرینک کو یہ بتا چل جاتا ہے کہ شیٹن اور نتالیا کو باہر نکلنے میں روپٹ مدد کر رہا ہے وہ اسپیششپ کے کمیونکیشن ایکسپرٹ کو بلا کر ان کے سگنلز کو جام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے شیٹن کو روپٹ کی آواز سنا ہی نہیں دیتی اب شیٹن ایک لیننگ روم میں پہنچتا ہے اور نتالیا کی گھاو پر دبا لگاتا ہے پھر وہ اپنی وچ نکال کر نتالیا کو دے کر کہتا ہے کہ اس میں سخت لیول کا میپ ہے جہاں تمہیں اس کے پاڈ ملے گا اس میں بیٹھ کر تم یہاں سے نکل جاؤ مجھے یہاں پر ایک اور ضروری کام ہے اسی ویچ فرینک سارے ان میٹس کو نتالیا کی فوٹو کے ساتھ ایک بروڈکاسٹ میسج بھیجتا ہے کہ نتالیا یہاں سے بچ نکلنے کی کوشش کر رہی ہے اسے کسی بھی طرح پکڑ کے لے لو یہ میسج ایک لننگ روم میں بھی بروڈکاسٹ ہوتا ہے اور تب شیٹن نتالیا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا اور کہتا ہے تم میرے ساتھ چلو لیکن پلیز اپنا موہ بند رکھنا کہہ کر وہ نتالیا کو ایک کمرے میں لے کر جاتا ہے جہاں وہ انجن اوائل کافی پاورڈر وغیرہ مکس کر کے اس کے سر پر لگا دیتا ہے نتالیا چٹ جاتی کہ یہ کیا مساگ ہے شیٹن کہتا ہے کہ اب تک پورے جیل میں تمہارا پوسٹر لگ چکا ہے اس لئے تمہارا ہولیا بدلنے کے لئے یہ کام کیا ہے کہہ کر وہ نتالیا کے بال کار دیتا ہے اور اسے بھی ایک انمیٹ کا یونی فارم پہنا دیتا ہے یہاں فرینک ایک بار پھر راک کو دھمکاتا ہے کہ اگر تم نے ہمارے بچنے کا انتظام نہیں کیا تو سمجھو پریزیڈنٹ کی بیٹی گئی کام سے یہ سن کر پریزیڈنٹ کی سانس رک جاتی ہے اور وہ ترنت ایک سپیش شپ میں ایم ایس ون کی اور نکل جاتا ہے فرینک اپنے بھائی کو کنٹرل روم کی رکھوالی کے لئے بٹھا کر دوسرے انمیٹس کے ساتھ نتالیا کا شکار کرنے نکل جاتا ہے دوسری اور شیٹن اور نتالیا انمیٹس کا یونی فارم پہن کر باقی انمیٹس کے بیٹ چلے جاتے ہیں ایک انمیٹ انہیں پریشان کرنے لگتا ہے تو شیٹن اس کو مار کر نتالیا کو لے کر چلا جاتا ہے اب باقی انمیٹس جن کے پاس گن سے وہ ان پر شیٹ کرنے لگ جاتے ہیں پھر شیٹن آخر کار میس کا سیل ڈھونڈی لیتا ہے اور دروازے پر شیٹ کر کے اسے کھول دیتا ہے پھر اسے لے کر دونوں لفٹ کے اندر چلے جاتے ہیں شیٹن میس سے پوچھتا ہے کہ یار وہ باکس کہاں پر ہے جو میں نے ٹرین میں تمہارے پاس پھینکا تھا لیکن وہ جس ستھیتی میں ہوتا ہے میس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اسی بیچ انمیٹس دروازے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تینوں کسی طرح وہاں سے بچ کر سکست لیبل پر پہنچ جاتے ہیں پھر وہ اپنے لئے سکیپ سپورٹس رہونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک سٹلائٹ ان کے سپیش شپ پر کیش کر جاتی ہے شیٹن اور نتالیا ایک کمرے میں جلدی سے بھاگتے ہیں اور دروازہ بند ہو جاتا ہے لیکن میس وہ اندر نہیں آ پاتا شیٹن دروازہ توڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں توڑ پاتے اور میس عجیب سا محو بنا کر کچھ کہتا ہے لیکن انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا نائٹروجن لیبل کے بڑھ جانے سے میس باہری فریز ہو کر مڑ جاتا ہے دوسری اور فرینک کا بھائی اپنا اللہ کی پلان منا رہا ہوتا ہے یہاں سپیس پلسٹیشن میں الٹ آتا ہے کہ سٹلائٹ نے ایم ایس ون پر کیش نہیں کیا بلکہ ایم ایس ون نے سٹلائٹ پر کیش کیا ہے مطلب ایم ایس ون اپنا کنٹرول کھو چکا ہے اور وہ تیزی سے دھرتی کی اور بڑھ رہا ہے شیٹن اور نتالیا دیکھتے ہیں کہ کئی فائٹر سپیس شپ ایم ایس ون کو ڈسٹروائی کرنے آ رہے ہیں پھر شیٹن نتالیا کو ایک اسکیپ پارڈ میں بٹھا دیتا ہے اور وہ شیٹن کو بھی بلاتی ہے لیکن وہ کہتا ہے میں دوسرے پارڈ میں آ جاؤں گا تم بے فکر ہو کر جاؤ جیسے نتالیا کا پارڈ وہاں سے نکلتا ہے تو راک کو الٹ آ جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ کی بیٹی سیف ہو چکی ہے لیکن اصل میں وہ نہیں گئی تھی بلکہ اس نے صرف اسکیپ پارڈ کو سپیس سے بھیج دیا تھا شیٹن بھی اس کو ترند ڈاڑتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا تم گئی کیوں نہیں وہ کہتی مجھے پتا ہے تم نہیں آگے کیونکہ یہاں کوئی دوسرا اسکیپ پارڈ ہے ہی نہیں اور تمہارے دوست میں اس نے آخر میں یہ بتایا تھا کہ اس نے وہ باکس کہاں رکھا تھا اسی بیچ فرینک کا بھائی نتالیا کے لئے ایک برادکاسٹ میسج بھیجتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو کنٹرل روم میں آ جاؤ ورنہ ہر سیکنڈ میں ایک آدمی کو میں مار ڈالوں گا کہہ کر وہ ایک سینٹسٹ کو مار ڈالتا ہے اب یہ دیکھ کر نتالیا اپنا لوکیشن بتا دیتی ہے شیٹن ترند اسے کھنچ کر لفٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور اگلے لیبل پر پہنچنے والا ہوتا ہے کہ اچانک لفٹ رکھ جاتی ہے وہ دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں تو ایک کمرے میں ہیومنز پر ایکسپریمنٹ کیے جا رہا ہے دراصل یہ جن نہیں ایک الیگل لیب ہے جس میں ان میٹس پر ترہ ترہ کے ایکسپریمنٹ کیے جا رہے ہیں اتنے میں فرینک وہاں پہنچ جاتا ہے اور شیٹن کے سر پر گن رکھ دیتا ہے شیٹن بھی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فرینک گولی چلا دیتا ہے اور شیٹن ایک ٹنل کے اندر گر جاتا ہے فرینک اور اس کا ساتھی نتالیا کو پکڑ کر لے کر جاتا ہے کنٹرول روم میں فرینک کا بھائی سارے سائنٹس کو مار چکا ہوتا ہے یہ دیکھ کر فرینک غصے میں اس کو بہت پیٹتا ہے اور سارے کمیونیکیشن لائنز کو آن کروا دیتا ہے اس وجہ سے شیٹن اور روپرٹ کا کمیونیکیشن سنگنل چالو ہو جاتا ہے روپرٹ پوچھتا ہے کہ نتالیا کہاں پر ہے شیٹن کہتا ہے کہ فرینک اس کو لے کر جلا گیا ہے لیکن میز کا کیا ہوا کیا اس نے بتایا کہ اس نے وہ باکس کہاں رکھا ہے شیٹن کہتا ہے کہ نہیں میز مڑ چکا ہے روپرٹ کہتا ہے کہ ایم ایس ون دھڑتی کیوں اور تیزی سے بڑھ رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ کریش ہو جائے تم جلدی سے نکل جاؤ وہاں سے نائنث لیول پر جا کر انجنیننگ سوٹ پہن لو اور ایم ایس ون سے باہر کل جاؤ کس دیر تمہیں سپیس میں تیڑتے رہو گے لیکن میں جلدی تمہیں سیف لی پولیس ٹیشن لے کر آ جاؤں گا یہاں روپر ایم ایس ون پر اٹیک کرنے کے لئے اپنی فورس بھیجنے کی دھمکی دیتا ہے تو جوا میں فرینک کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو سب سے پہلے تو ہم پریزیڈنٹ کی بیٹی کو مار ڈالیں گے اس کے بعد سب ہی کو اب روپر پریزیڈنٹ سے کہتا ہے کہ آپ ہمیں فورس بھیجنے کی پرمیشن دیجئے لیکن پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ میں پرمیشن نہیں دوں گا میری بیٹی ایم ایس ون میں فسی بھی ہے میں اس کی جان نہیں لے سکتا اس پر روپر کہتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں سیکنڈ ایمینڈمنٹ رول کے مطابق اگر کوئی پریزیڈنٹ اپنے دیش واسیوں کی سرکشہ کے بجائے اپنی فیملی کی سرکشہ کو زیادہ اہمیت دیتا ہے فرنک اپنے بھائی سے تنگ آکر کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری بیوکوفی کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کا بھائی جو ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کی ڈانٹ کھاتا رہتا تھا وہ غصے میں فرنک کو ہی مار ڈالتا ہے یہاں فائٹر سپیشپس کو سینس کر کے ایم ایس ون کی آٹومیٹک گن شوٹ کرنے لگ جاتے ہیں اسی بیچ جب فرنک کا بھائی نتالیا کو مارنے کی کوشش کرتا ہے پر شیٹن اس کو بچا لیتا ہے وہ فرنک کے بھائی کو بھی ایک پنچ مارتا ہے اور وہ اسپارٹ پر ہی مار جاتا ہے شیٹن اور نتالیا اب نائنٹ لیول کے اور بھاگتے ہیں اسی بیچ فائٹر سپیشپ نے ایم ایس ون کی چھے گنز میں سے پانچ گنز کو ڈسٹوائی کر دیا ہے اور یہاں شیٹن اور نتالیا نائنٹ لیول پر پہنچ جاتے ہیں باقی ان میڈز انہیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ دروازہ لوگ کر دیتے ہیں نائنٹ لیول من کو دو انجنیرنگ سوٹس مل جاتے ہیں جنہیں دونوں پہن لیتے ہیں یہاں فائٹر سپیشپ ایم ایس ون پر بوم سیٹ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں کچھ ہی سیکنڈز میں ایم ایس ون پھڑ کر سپیس میں بکھڑ جائے گا این وقت پر شیٹن اور نتالیا ایم ایس ون سے سپیس میں کل جاتے ہیں اور اگلے ہی سیکنڈ ایم ایس ون ایکسپروڈ ہو جاتا ہے لیکن اس کا ایک پارٹ نتالیا کے سر سے ٹکراتا ہے اور نتالیا سپیس میں بھی ہوش ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی شیٹن اس کو پکڑ لیتا ہے اور دونوں دھرتی کے اور گر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی دونوں دھرتی کے اٹموسفیر میں پہنچتے ہیں تو شیٹن اپنا پیراشوٹ کھولتا ہے اور دونوں سیفری لینڈ کرتے ہیں کبھی وہاں پر پولیس آ کر شیٹن کو لے کر جاتی ہے اور نتالیا کو ایمبولنس میں ہسپیٹل لے جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ میز کی بتائیوی جگہ پر جا کر اس باکس کو لے لیتی ہے اور اسے اپنے پتا کو لا کر دیتی ہے یہاں روپر شیٹن سے کہتا ہے مجھے تمہارے دوست کی موت کا دکھ ہے مجھے اس کا بھی دکھ ہے کہ وہ تمہیں اس باکس کے بارے میں بتانے سے پہلے ہی مر گیا شیٹن بھی کہتا ہے دیکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ باکس میرے ہی پاس ہے اب روپر چونکر پوچھتا ہے یہ کیا بکواس کر رہے ہو تو تب شیٹن کا ایک آدمی اشارہ کر کے اس باکس کو روپر کے سامنے رکھواتا ہے روپر بڑا خوش ہوتا ہے اور جلدی سے اس کا پاسورٹ ڈال کر اسے کھول دیتا ہے لیکن باکس ایک دم خالی روپر کہتا ہے میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ خالی کیوں ہے تب شیٹن کہتا ہے کہ میری بھی یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کا پاسورٹ تمہیں کیسے پتا چلا روپر بھی ایک دم شاک ہو جاتا ہے کہ اب تو میں پکڑا گیا اور یہ سب کچھ سینئر آفیسر راک دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ترانت آ کر روپر کو ارشٹ کر لیتا ہے دراصل کرنل گولڈن نے آرمی سیکریٹس کو دشمن کی ہاتھوں نہیں بیچا تھا بلکہ روپر نے بیچا تھا اور اس نے جان بچھ کر ایسی سیٹنگ کی جس سے یہ لگے کہ گولڈن گدار ہے اب روپر کو ارشٹ کر لیتا ہے اور شیٹن کو چھوڑ دیا جاتا ہے باہر نتالیا اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے شیٹن بوچھتا ہے یہاں کیسے آنا ہوا نتالیا کہتی ہے یوں ہی سوچا جس نے میری جان بچائی اس کے ساتھ تھوڑا وقت بتاؤں پھر دونوں ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی ہو جاتی ہے یہاں پر ختم باقی اگر آپ کو ایکسپلینیشن اچھا لگا ہو ویڈیو اچھا لگی ہو تو لائک کیجئے سٹوری اچھا لگی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایسی بہترین موویز کے ساتھ اب تک کے لئے گوڈ بائی خیال لکھے آپ نائٹ فائنلی تھنکس ور واشنگ